یہ نیوز چلانے کا مطلب کسی بھی ہاکرز کا ہمارا دل دکھانے کا اراضہ نہیں ہے اس نیوز کا ادیس ہے کہ جو ہاکرز کی دلالی کرتے ہیں وہ اب اپنی روزی روٹی کا زریعہ کچھ اور دیکھ لیں نہ کہ بھولے بھالے ہاکرز کو گمراہ کریں اور ان سے پیسو کی وسولی کریں اگر اس خبر سے کسی بھی ہاکرز کو دکھ پہنچتی ہے تو چھما کریں تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں مہد سلامت دن خانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہا ٹائمز دو دن پہلے ایک نیوز چلی تھی جو چینل جمع جمع چار دن ہوا آئے وہ چینل جو اپنے آپ کو صفائی دے رہا ہے کہ میں ہاکرز کو حق دلانے گیا تھا جہاں آروپ لگے کہ 18 گالے مانگنے آئے تھے جب 18 گالے نہیں ملے تو اپنی لسٹ لے کر واپس چلے گئے اور ہاکرز کا سہارا لے کر اچھل کود مچا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا چینل والا سمجھنے لگے ہیں حالانکہ یہ ان کی بڑی بھول ہے پترکار پترکاریتہ کرتا ہے نہ کی ہر کسی کے ماملے میں کود پڑتا ہے جمع جمع چار دن ہوا چینل کھول کے ہاکرز کو بھڑکانے میں لگے ہوئے ہیں اور انصاف کی بات کر رہے ہیں آپ ہی بتائیں پترکار پترکاریتہ کریں یا پھر ہر کسی کے ماملے میں کود کر کریڈٹ لینے کی کوشش کریں مومرہ کے ہاکرز سرکھیوں میں ہیں وجہ ٹی ام سی نے سڑک کنارے دھندھا نہیں لگانے دیا مومرہ میں سڑک کنارے دھندھا لگتا تھا خاص کر رمضان میں سڑک کنارے دھندھا لگانے سے ٹرافک جام کی ستھیتی اتپن ہوتی تھی لوگ گھنٹوں ٹرافک جام میں فسے رہتے تھے جام اس طرح کا ہوتا تھا کہ پیدل چلنا بھی مشکل ہوتا تھا ایسے حالات میں مارکیٹ میں مرڈر ہونے اور وار ہونے کی خبریں بھی سامنے آتی تھیں مگر اس کے باوجود ہاکرز سڑک کنارے سے نہیں ہٹے رمضان کے مہینے میں ٹرافک سڑکوں پر بھیڑ اوپر سے ہاکرز ایسے میں مار پیٹ وار ہونا یہ تو لازمی تھا ہر رمضان میں یہ گھٹنا سامنے آتی تھی ہر رمضان میں ایک سے دو مڈر اور دو سے تین وار ہونے کی خبریں سامنے آتی تھی مگر اس بار ٹی ایم سی کے سہایہ کائیوک مہیس آہر مومرہ پولیس ٹیشن کے ورش پولیس نریچک مدھکر کڑ اور ٹرافک بیبھاگ کے پولیس نریچک سوریس لمبھاتے نے اس بار سڑک کنارے ہاکرز کو بیٹھنے نہیں دیا وجہ ٹرافک اور پیدل چلنے والے خاص کر مارکیٹ میں جو اپنی یہ گھٹنا ہوتی تھی مگر اب سڑک پر دھندہ نہ لگنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کی پاکٹ گرم نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ہر سال ہاکرز کو سڑک پر دھندہ لگوا کر اور ان سے پیسے لے کر اپنے گھر کا چولہ جلاتے تھے مگر اس رمضان میں پولیس پرساسن ٹی ایم سی کچھ اچھا کام کر رہی ہے جو ہاکرز کی دلالی کرتے ہیں ان کو یہ کام پسند نہیں آ رہا اور ہاکرز کو بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں تاکہ شہر کا محول خراب ہو جبکہ ٹی ایم سی نے میتل میں دھندہ لگانے کو کہا ہے اس کے باوجود تنور میں بھی ہاکرز کے لیے جگہ دی گئی ہے مگر یہ لوگ جن کا چولہ ہاکرز کے پیسوں سے جلتا ہے انہوں نے ہاکرز کو بھڑکانے کا کام کیا ہے اگر تنور میں مارکٹ لگی تو ان کے پاکٹ میں پیسے کیسے آئیں گے جبکہ ٹی ایم سی کی طرف سے بار بار یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے کہ سڑک کنارے دھندے نہیں لگیں گے اس کے باوجود ہاکرز کو سڑک پر دھندہ لگوانے کا جھوٹھا سواسن دے کر اپنے آپ کو مسیحہ بننے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں اگر واقعی میں ہمدرد ہے تو راستہ بستاری کرنے میں جو دھکانے توڑی گئی ہیں ان کے لیے انصاف کی مانگ کریں مگر ایسا نہیں کریں گے کیونکہ ان سے پیسے نہیں ملیں گے پیسے تو ہاکرز سے لینا ہے اب یہ بات ہاکرز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہیں صرف استعمال کیا جا رہا ہے صرف ان کے پیسوں کے لیے مگر لوگوں نے ٹی ایم سی ٹرافک بیبھاگ اور بومبرا پولیس کو اس رمضان میں اتنی بڑی بندوبست اور ٹرافک کو کنٹرول کرنے کے لیے سرہنیے کاریا بتایا ہے بہت 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 سے لوگ بہت آفیات بہت خوش لوگ کافی بیچارہ گریبوں کا کبزر ارے یہاں سے یہ وقت ایسا ہوتا تھا کہ جب بمبای تو کوئی لوگ تھکے ماندے آتے تھے تو پریشان ہو جاتے گھنٹے دردنگ گھنٹا لگ جاتا تھا گھر پہنچنے میں اور آج پانچ منٹ دس منٹ پہنچ جاتا تھا گھر اتمنان سے سکون سے کوئی ٹینشن نہیں کچھ نہیں یہاں کیے پڑ ساسن کو میرا سلام ہمارے نوجوان جو بھی لڑکے ہیں حوالدار تمام جگہ 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 ٹرافک کو کنٹرول کی بہت اچھا یہاں انتظام کیا دوسری بات ہے دیکو بھائی گریب ہے تو گریب کدھر جائیں گے اس کا مطلب روڈ پہ دھندہ لگائیں کیا لوگوں کو تکلیف دیں گے لوگوں کو تکلیف دیں گے ٹھیک ہے گریب ہے تو ایسی جگہ پہ لگاؤ جس کو آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو ہے نا تمہاری بھی روڈی روڈی چلے اور دوسری سامنے والے کو تکلیف بھی نہ ہو یہاں تو پورا روڈ پہ بھی دھندہ لگا لوگے پھر وہ جو رکشے والے پھر پبلک ہے تو سواری کدھر سے جائے گی آدمی جنتہ کدھر سے جائے گی بہت مسئلہ تو یہ یہ یہاں کی جو ہے ہمارے جو عدیکاری آئے ہیں جو بھی یہاں کے ہیں پرشاست ہیں ان کو میرا سلام بہت اچھا کام کہ میں بہت خوش ہوں ٹی ایم سی کا فیصلہ تو بہتر ہے کہ ایسے ٹرافک میں ہم لوگ پھج جاتے ہیں ہمیشہ یہاں سے جاتے ہیں کبھی کوئی بیمار آدمی جاتا ہے جیسے کسا ہوسا جانا ہوا اس میں کا ٹرافک میں بیمار آدمی پھج جاتا ہے نہ ایمبلیٹ نکل پاتی نہ آٹور اکسا اس میں سب پھج جاتے ہیں اس لئے جو ٹی ایم سی نے کیا نہ روڈ ساپ کیا بجار کا لگ کر دیا وہ ہر آدمی کے لئے بہتر کیا ہے ٹرافک پولیس کا بہت اچھا اس بار انتظام رہا ہے ٹرافک کا صحیح ہے پولیس والے بھی اچھا کام کر رہے ہیں اس لئے پولیس نے بہت اچھا کام کیا ہے جب سے مار کی ریٹ آیا ہے سب سے بہت اچھا کام کیا ہے مطلب روڈ پہ دھندے لگتے تھے اس سال دھندے نہیں لگی تو کیا دھندے لگنے چاہیے روڈ پہ نہیں لگنے چاہیے ٹرافک نے لگنے چاہیے اسے ٹرافک کم ہو جاتی ہے؟ یعنی دھندے کے وجہ سے جو ہے ٹرافک ہوتی ہے؟ ہوتی ہے بلکل، بلکل ہوتی اس کے وجہ سے تو کہیں جیزے جو روزہ رکھتے ہیں ان کو ممبرہ اسٹیشن سے لے کے وہاں تک جانے میں کم سے کم آدھا گھنٹہ تیس منٹ کا سمائل لگ جاتی تھی جانے میں تو ابھی کتنا سمائل لگ جاتی تھی جانے میں پندہ میڑ بہت ہے کاؤسا پہنچنے کے لئے بلکل صحیح کیا ہے ابھی جو ممبرہ سہر میں ٹرافک ہے جو ہو کر دھندہ لگاتی تھی اس سال دھندہ نہیں لگانے دیا گیا تو جو ٹرافک ہے کہیں اس کا مسئلہ کچھ حل ہوتا ہے نظر آ رہا ہے حل ہوا ہے پرک پڑا ہے تو یہی رمجان میں ہم لوگ پریشان رکھشا نہیں ملتا تھا رکھشا مل رہا ہے وہاں بھی جام ہوتا تھا وہاں جام نہیں ہے اس میں کوئی یعنی یہاں سے آپ کہاں رہتے ہیں ممبرہ میں کاؤسہ کبراسان گواہ ساتھا کتنا سمائے لگتا تھا پچھلی سال رمجان میں آپ کو گھنٹا لگتا تھا کبھی لیمیٹی نہیں جائے گا ابھی دس منٹ میں پہنچ جائیں گے یعنی پٹی امسی اور پولیس پرچاسن کا کام کائیسا رہا ہے یو کیا ہے صحیح کیا ہے اوکرس والوں کے لئے بھی تھوڑا سوچے ایسا نہیں ہے کہ ان کو بھی تھوڑا سوویدہ دے ابھی رمجان کا مہینہ ہے ایتنا وہ لوگ بھی ادھرمی کرتے تھے غلط کرتے تھے وہ لوگ تھوڑا سمجھ کے لئے دونوں کا کام چلے پبلک کو بھی آرام ملے ان کا بھی رندہ ہے پیٹ ہے روجی ہے ہاں بہت کم ہوئی ہے لیکن گلاب پارک جو مارکٹ ہے نا وہاں پر بزار لگنا نہیں چاہیے کبھی نہیں لگنا چاہیے لاکھوں روپیہ کا پیسہ بچت ہو رہا ہے ہرکاری پیٹرول بچت ہو رہا ہے اور وہ ٹرافک لگتی ہے گلاب پارک مارکٹ کے ویسے لگ رہی ہے اور اس کو ویسے لاکھوں پیٹرول جلتا ہے میں چاہتا ہوں کہ گلاب پارک مارکٹ لگے ہی نہیں اسی کے وجہ سے نہ کاؤسہ جانے والا نہیں جا پاتا ہے اور یہاں سے رکسہ بھی ڈائیٹ نہیں ملتی ہے نہیں ملتی پرساسہ نے اس سال لگانے نہیں دیا تو ابھی اس سال کتنے منٹ میں آپ پہنچ رہے ہیں روزہ کھولنے کے سمائے پہنچ جا رہے ہیں میں بہت اچھے طریقے سے روزہ کھولنے سے دس منٹ پہلے تک پہنچ جاتا ہوں گھر پہ لوگوں نے صاف کہا ہے کہ پولیس اور سبھی ادھکاریوں نے مل کر اچھا کام کیا ہے سڑک پر دھندہ نہ لگنے سے دلال مافیاوں کا جیب خالی پڑا ہوا ہے اب ہاکر سے کیسے پیسہ لیں اس لیے ہاکر کو بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں اب ضرورت ہے کہ ہاکر سمجھداری دکھائیں اور کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں تمام خبروں کو جاننے کیلئے دیکھتے رہیے پرہا ٹائنگ